ایک قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں اور ایک قرآن کی آیت اُس کے بعد پیش کرتا ہوں اور پھر اُس کا مفہوم اور معنی بتا کے فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں کہ عوام کرے اور جو خود کو عالم سمجھتا ہے وہ کر لے سب سے پہلے تو یہ سورہ آلِ عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الدینَ انداللہِ کہ اللہ کی نظر میں جو دین ہے الاسلام وہ ہے اسلام اب یہاں گڑ بڑ کیا کیے مولویوں نے اس لفظ کو دینِ اسلام بنا دیا حالکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کچھ اور کہی ہے کیا بات کہی ہے اسلام کا مطلب ہے اللہ کی فرما برداری کیا ہے اللہ کی فرما برداری اور اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّ الدینَ انداللہِ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک جو دین صحیح ہے وہ کونسا ہے جس میں اللہ کی فرما برداری ہو ہم نے باطن میں پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے تو آپ یقین فرمائیں اب یہاں پر قصرِ نفسی سے کام لینا جائز نہیں ہے تو ہمیں جو بتایا گیا ہے سب سے پہلے یہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی غلط بات مجھ سے منصوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ یہاں پر اس کا مطلب دینِ اسلام نہیں ہے بلکہ کونسا دین ہے جو اللہ کی طرف سے وحی آئی اس پر کسی نبی نے بنایا وہ دین ہے لیکن اگر مولوی یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں اسلام سے مراد دینِ اسلام ہے تو پھر میں ان کو یہ آیت پیش کرتا ہوں یہ ہے جناب سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو پچیس سورت النسا کی آیت نمبر ایک سو پچیس یہ کہتی ہے او ذرا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا طرزِ تخاطب ملاحظہ فرمائیں وَمَنْ أَحْسَنُوا دِینَمْ مِمْ مَنْ أَسْلَمَا وَجْحُوا یہاں پر بھی یہ جو اسلمہ ہے جو معنی میں نے آپ کو بتایا ہے اسلام کا اُس کا روٹ ورڈ یہی ہے اسلمہ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُوا دِینُمْ مِمْ مَنْ أَسْلَمَا وَجْحُوا لِلَّهِ کہ اور اُس کے دین سے اچھا دین کس کا ہے→ وَمَنْ أَحْسَنُوا دِینَمْ کہ اُس کے دین سے اچھا دین کس کا ہے؟ مِم من اسلام وجہو لِللہی اُس کے دین سے اچھا دین کس کا ہے؟ کس کے؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف مرکوز کر لیا اُس کے دین سے اچھا دین کس کا ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ اُس کے دین سے اب اللہ کی طرف سے سوال ہے یہ ابھی تو یہ پچھلی آیت میں تو یہ ہو رہا تھا نا کہ سب سے بہترین دین اسلام ہے چلو مان لیا مولانا صاحب کی بات صحیح ہے اب یہ ہائی ہے یہاں جائیے اب اللہ تعالیٰ جو ہے واضح طور پر پوچھ رہا ہے کہ بھئی بتاؤ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کی ذات پر مرکوز کر دیا ہے اُس کے دین سے اچھا دین کس کا ہے بتاؤ وَمَنْ اَحْسَنُ دِینَمْ مِمَّنْ اَسْلَمَا وَجْهُ لِللَّهِ کہ اُس کے دین سے اچھا دین کس کا ہے؟ کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف مرکوز کر لیا اور پھر کیا ہوا جب اُس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف مرکوز کر لیا تو وَهُوَ مُحْسِنُ وہ مرتبہ احسان پر پہنچ گیا وہ مرتبہ احسان پر پہنچ گیا دیکھئے حدیث جبرائیل کے مطابق اب میں امام مہدی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اور شروع میں نے ان دو آیتوں سے کیا ہے اُس کی وجہ یہی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلاة والسلام وہ دین متعرف کرا رہے ہیں کہ جس دین کے قصید اللہ پہلے سے گا رہا ہے جس دین کے قصائد پہلے سے کہہ رہا ہے آجی اِس دین سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ اِس دین سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی ذات پر مرکوز کر لیا وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ درجہ احسان پر فائز ہو گیا اب درجہ احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل کے مطابق جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے روپ میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب مرحمت فرمایا اس کے بعد پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ مرتبہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو رب کا دیدار کرے تیری عبادت میں تجھے رب نظر آنے لگ جائے تو مرتبہ احسان ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے اگر میں نہ بتاؤں سرکار گوھر شاہی کے کرم اور فضل سے اگر میں نہ بتاؤں تو کائنات میں کوئی نہیں بتا پائے گا اور اگر میں نہ بتاؤں اور میں پوچھوں کہ بتاؤ اس کا اصل مقصد کیا ہے تو تم بغلے جہاں کو گے آجائیے یہاں پر وَمَنْ أَحْسَنُ دِينُمْ مِمْ مَنْ أَسْلَمَا وَجْهُ لِلَّهِ اب یہ جو لفظ ہے مِمْ أَسْلَمَا وَجْهُ لِلَّهِ کہ اپنے چہرے کو فرما بردار بنا لینا اللہ کے لیے تو اپنے چہرے کو اللہ کی لیے فرما بردار کیسے بنائے گا کوئی مولوی بتا کے دکھائے کہ اپنے چہرے کو فرما بردار اللہ کے لیے بنانا کیا ہے کون بتائے گا یہاں سے وہاں سے ادھر سے آگے سے پیچھے سے مختلف مطالب اخذ کریں گے مختلف معنی اخذ کریں گے اپنے چہرے کو فرما برداری میں لانا ہے یہ چہرہ بس یوں دیکھتے رہو رب کو حقوق العباد کون عدا کرے گا اگر آپ کا یہ چہرہ اللہ کی طرف رہا کیا محمد رسول اللہ کا یہ چہرہ چوبیس گھنٹے اللہ کی طرف تھا تو پھر کون سا چہرہ اللہ کی فرما برداری میں دینا ہے سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے باطنی طور پر بطورِ الہام یہ بتایا کہ یہاں اس سے مراد قلبِ منیب ہے کیونکہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ رخ اس کا اللہ کی طرف ہی رہتا ہے تیرے چہرے کی طرف اشارہ نہیں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينُمْ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا کہ جس نے اپنا ایک چہرہ اللہ کی فرما برداری میں رکھ دیا ہے وہ چہرہ کون سا ہے وہ چہرہ تیرے قلبِ منیب کا ہے جس کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے ایسا دین اختیار کرو جس میں تمہارا قلب ایک براہ راست رب کی طرف مرکوز رہے اور دوسرا قلب کا جسہ اللہ اللہ کرتا رہے یہ اللہ اللہ کر کے نور بنائے اور نور قلبِ منیب کو بھیجے اور قلبِ منیب رب کو تکتا رہے قلبِ منیب رب کو تکتا رہے اور جب ایسا ہو جائے گا وَهُوَ مُحْسِنُنْ درجائے احسان پر پہنچ جائے گا اچھا بھئی آپ ذرا آگے دیکھئے آگے کیا کہا ہے آگے تو بڑی خطرناک بات کہہ دی ہے اللہ بڑی ڈپریسنگ ہے عالمِ اسلام کے لیے بہت ڈپریسنگ بڑی ڈسپوائنٹنگ ہے کیا کہا ہے وَاتَّبَعَ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ حَنیفَ کیا ہوا اور یہ جو دین ہے نا کہ جس میں چہرہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے یہ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمِ عِبْرَاهِيم کا دین ہے دینِ حنیف ہے وَاتَّبَعَ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمِ حَنیفَ یہ مِلَّتِ عِبْرَاهِيم کا دینِ حنیف ہے دینِ حنیف میں ہوتا ہے چہرہ رب کی طرف مرکوز اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مِلَّتِ عِبْرَاهِيم کیا ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ عبراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نکلے ہوئے موسیٰ نے جو یہودیت کا دین بنایا وہ دین ہے اس سے مراد نہیں وہ دینِ حنیف کہاں ہے کیا اس دین سے مراد وہ دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا نہیں نہیں کیا بات کر رہے ہو وہ دین بھی نہیں ہے تو پھر یہ کونسا دین ہے جو یہودیت بنا جو عیسیت بنا یہ لوگوں کے لیے بنا مِلَّتِ عِبْرَاهِيم وہ ہے جس میں سارے مرسلین سارے انبیاء خود امتی ہیں دینِ حنیف کے خود امتی ہیں دینِ حنیف کے کیا مراد ہوئی اس سے بات خود امتی ہیں دینِ حنیف تیرا قلب بھی آج منیف ہو جائے تو مِلَّتِ عِبْرَاهِيم سے تیرا تعلق ہوگا تو اور ابراہیم علیہ السلام دونوں امتی ہوگے ایک ہی دین کے امتی ہوگے ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اچھا جی اب آگے ذرہ دیکھئے اس دین سے اور کیا ملتا ہے پھر آگے کہا وَاتَّخَذَ اللہُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اور وہ یہی دین تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا یہ دین ہے دوستی کا جس میں رب دوست بنا لیتا ہے یہاں پر جنتوں کی بات نہیں ہوتی یہاں پر یہ وہ دین ہے جس میں اللہ کی دوستی کا راز ملتا ہے تو اگر پہلی آیت کو پڑھیں تو آپ کہتے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی اللہ کی نظر میں دین نہیں ہے اور اسی قرآن میں اگر یہ آیت پڑھیں تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چیلنج دے رہا ہے اچھا چلے بتاؤ بھئی اس دین سے اچھا کونسا دین ہے اگر اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی تھا تو پھر یہ کونسا دین ہے یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہے آگیا ہے نا سرکار گوھر شاہی ابھی چھوڑ دیں امام مہدی کے مرتبے کو سرکار گوھر شاہی یہ دینِ حنیف جس کے پیروکار ابراہیم علیہ السلام تھے جس کے پیروکار یعقوب علیہ السلام تھے جس کے پیروکار یوسف تھے جس کے پیروکار یحیع اور ذکریہ تھے جس کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ دین سرکار گوھر شاہی عام گناہگار کو دے رہے ہیں کون ہیں سرکار گوھر شاہی کون ہیں یہ جو تمہارے دین ہیں ان میں بڑی رکاوٹیں ہیں ان میں بڑے قوانین ہیں ایک دین ایسا بھی ہے جس کے اندر کوئی قانون نہیں اس کو کوئی بھی اپنا سکتا ہے وہ کونسا دین ہے وہ ہے دینِ حنیف دینِ حنیف کیا ہے تیرا دل اللہ سے جڑ جائے چمک جائے چمک گیا اللہ کی نظروں میں آ گیا اب جب اللہ کی نظروں میں آ گیا تو اب کون پوچھے گا کہ تیرا دین کیا ہے تو تو اللہ کی نظروں میں آ گیا نا یہ ہے یعنی بیک سٹیج یہ بیک ڈور چینلنگ ہے یہ وہ چینل ہے کہ جو بیک ڈور ہوتا ہے یہ بلکل سیدھا سیدھا راستہ نہیں جا رہا ہے اس کے اندر ٹرک ہی کھیلی جا رہی ہے کہ بھئی اللہ چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہے تو دل کو چمکا لو صحیح ہے نا اب جو دل کو چمکا لیا چور راستے سے اب دل چمک گیا خود بخود وہ اللہ کی نظروں میں آ گیا اللہ نے کہا ہاں آجاؤ بھئی اب جب اللہ نے بلا لیا اب نیچے جو کھڑے ہوئے ہیں اب وہ کیا کہیں گے بھئی تمہارا دین کیا ہے اب اہٹ میں تو اللہ کی خورب میں چلا گیا ہوں اب مجھے دین کی کیا ضرورت ہے تو سرکار گوھر شاہی نے یہ کہانی جو ہے یہاں سے نکالی ہے کہ ان کے دلوں کو چمکا دو اب ان سے بات مت کرو کہ تم ہندو ہو سکھو عیسائی ہو یہ راز ان کو بتا دو کہ اس کی نظروں میں آنا ہے تو یہ ایک راز ہے اچھا یہ راز صرف سرکار گوھر شاہی ہی کھول سکتے ہیں پوچھئے کیوں کیونکہ دل صرف گوھر شاہی ہی چمکا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی کھل سکتا تھا یہ راز لیکن راز ہی کھلتا لوگ کہتے اچھا تو دل چمکاؤ تو دل کیسے چمکاتے وہ دل چمکانے کے لیے تو اللہ نے بھیجا تھا نا نبیوں کو مرسلین کو دین دے کے دین پہ عمل کرو اور دل چمکاؤ بغیر دین کے تو دل چمکتا نہیں تھا بغیر دین کے دل کوئی چمکا نہیں سکتا جس نے چمکایا اس کا نام گوھر شاہی ہے بغیر دین کے کہاں دل چمکتا تھا بغیر دین کے تو ٹنڈ نہیں چمکتی تو دل کیسے چمکے گا تو جب کوئی آپ کو یہ آیت پیش کر دے کہ اللہ کے نزدیک تو صرف اسلام ہے تو آپ یہ والی آیت اس کو دکھائیں کہ بیٹا ذرا یہ پڑھو اس کو پڑھ کے دیکھو کیا ہے یہ ٹھیک ہے نا تو اب سرکار گوھر شاہی کون سا دین آپ کو دے رہے ہیں سرکار گوھر شاہی وہ دین دے رہے ہیں کہ جس دین میں امتیوں کے نام کیا ہیں آدم علیہ السلام یہ امتیوں کے نام ہیں اُس دین کے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اُس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بڑے بڑے جتنے بھی پیغمبر اور مرسلین، اولوالعظم مرسلین ہیں یہ سارے اُس دین کے امتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُس دین کے لئے کہا ہے کہ اگر یہ دین تجھے مل جائے تو پھر تیرے دین سے بڑا دین کون سا ہوگا؟ یہ ملتا نہیں ہے نا، یہ ملتا نہیں ہے تب ہی تم مسلمان بنتے ہو، تب ہی تم ہندو بنتے ہو، تب ہی تم عیسائی بن گئے، تب ہی تم یہودی بن گئے اور جس کو یہ مل گیا وہ کہہ رہا ہوں کہ میں کیوں مسلمان بنوں، میں ہندو کیوں بنوں، میں یہودی اور عیسائی کیوں بنوں، میں تو محسن بنوں گا، میں تو رب کو تاروں گا، میں تو اُس کو دیکھوں گا، یہ تو سب کی خواہش رہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا مجھے دیدار چاہیے اللہ نے کہا کہ یا موسیٰ الانترانی، او موسیٰ، آپ کو نہیں دیکھتے ہیں اب یہ دین سرکار گوھر شاہی متعارف فرما رہے ہیں کہ اپنے دلوں کو رب کی طرف پھیرنا ہے اُس کے بعد جب تیرا دل اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی نظروں میں آ جائے پھر اللہ تعالیٰ جہاں تجھے رکھے گا وہاں تُو رہ جانا موسیٰ علیہ السلام